موسیقی ہمارے بھائی حکیم حبیب رومان صاحب کی طرف سے ہے ان کا صلاحہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مطابق خالص صرف مشینی تحریک میں ہوتا ہے اس بات کی وضاہ فرما دیں کیونکہ باقی چند حکمات اس کو کیمیائی تحریکوں میں بھی مانتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے ان کا یہ ایک ایسی علامت ہے ہمارے بہت سارے حکمات اس میں خنسیم ہوئے ہیں اس سے بہت پہلے ہمارے لیکچر بیان فالج پر ہمارے ویڈیوز میں موجود ہے اور بہت سارے حکمات نے حسن اللہ پر عمل کر کے فالج کا صوفی صد صحیح علاج کیا اب کچھ لوگ یہ ویڈیوز سن کر اور پوری طرح سمجھے بغیر جب بلاج کرتے ہیں تو نقامی بھی ہوتی ہے ان کو کچھ صحیح طرح تلچے سے مصمی نہیں سکتے ہیں تو میرے پیارے فالج کبھی تحلیل کے بغیر نہیں ہوتا فالج وہ ہی ہوتا ہے جس کو تحلیل ہوگی اس حصے پر ہی ہوتا ہے جس حصے پر جو تحلیل والے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ زیادہ وہاں پائے جاتے ہیں تحلیل جب بھی ہوتی ہے کیمیائی تحلیل میں ہوتی ہے فالج فالج جو ہے شتت جو ہے وہ مشینی تحری کی ہوتی ہے کیونکہ فالج ہو جانے کے بعد پہلے تو بھار والے اس کو سیدھا پھن جاتے ہیں وہاں بہت میں یہ بہت کر آکے اتبا کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کی عارض بچارے کی کہیں کی کہیں پہنچی ہوتی ہے نبس کا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اتبا پھر بہت سارا اس میں توخہ کھاتے ہوئے کبھی اس کو کوئی تحریق دیتے ہیں کبھی کوئی تحریق دیتے ہیں اور نسخہ جات کو ڈوڑتے دیتے ہیں جو نقامی کا سبب بنتا ہے ہم نے تو جتنی بھی کتابیں پڑے ہوں میں فالج کے علاج میں تو مدی تحریقی ہی عرضیات کو پایا حالانکہ مدی جیسر تحریق کا فالج ہوتا ہے جس کو ہم فالج تحریق کہتے ہیں مدی جیسر تحریقی ہیں ایک تینجائی ہے ایک جو ہے وہ مشینی ہے جب جگر کی مشینی تحریق مشدت لیتی ہے اور تحریق کو حد سے بڑھا دیتی ہے مشینی تحریق تحریق ایک تینجائی تحریقی ہے اپنے مخابر یہ روشنی کی تحریق ہے اندھیرے کی تحریق میں یہ تحریق پیدا کرتی ہے اس کی جو اصل بدا ہے اصل جو مادہ ہے اس کو خارج کر دیتی ہے گتری اصابی تحریق گدد ناکلا کی تحریق ہے اور مشینی تحریق ہے اور مشینی تحریق کا کام ہید مواد کو نکالنا ہے اپنے کو نہیں کسی اور کے مواد کو یہ نکالتی ہے اس کے مقابل کورسا آتا ہے عضو جو اس کو میں عضو فیلی کہتا ہوں عضو صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو عضو مفرد آئے ان کو کہا چھئے جو عضا ہے دو عضو دو اصلہ دو اصاب تو جب اس کے جو مقابل ہے وہ عضو ہے عراضی اصلاعات جو عراضے سے کام کرتے ہیں جب ان پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ ایسا انداز ہوگی اس کے مواد کو نکالنا ہے اب عراضی اصلاعات کا تو مواد ہی خارج اس نے کام دیا اب وہ ہلنے جلنے سے کابل ہی نہیں وہ عراضے سے کام کرنے کے کابل ہی نہیں رہے تو یہ عضو اصابی تحریق عراضی اصلاعات کی تحریق ہے عضو اصابی تو عضو اصابی کا جو علاقہ ہے اس نے دائیں طرف کا فارج دائیں طرف کا فارج کہ اس نے اس کے مواد کو نکال دیا عراضی اصلاعات میں یہ قوت ہی نہیں رہی کہ اس کو عراضے سے وہ کام کر سکے جو اس کو حکم ملے تماغ کی طرف سے وہ حکم کو آگئی چلا سکے وہ کام کر سکے اسی کو فارج سمجھ جاتا ہے اور یہ ہی فارج ہوتا ہے وہ حصہ کام نہیں کر رہا تو یہ کام جو دائیں طرف کا فارج ہوتا ہے میرے دوست پتیب اکرام اس کو ذہن میں بتھاڑے دائیں طرف کے فارج عراضی اصلاعات کی قضاء کو نکال پھینچا ہوتا ہے مواد جو قضاء بنتا ہے انٹی وہ جسم میں سے قتم ہو جاتی ہے تحلیل در تحلیل سمجھ لیں ایسے کہہ لیں تو تحلیل بغیر مشینی تحلیل کی شدت سے ہوتی ہی نہیں یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ لیں کیمجھائی تحلیل جو ہے وہ تسکیل پیدا کرتی ہے اور مشینی تحلیل جو ہے وہ تحلیل پیدا کرتی ہے اب اس کو بہت سارے دوست چار نمبر تحلیل کیا کر یہ چار نمبر تحلیل کا پھارے جائے اگلی تحلیل کی دوائیں دینے لگتے ہیں ہر گز گام یا بھی اثر نہیں کرتے کہاں چار نمبر تحلیل جو ہے مدی ازلاتی یہ تو کیمجھائی تحلیل ہے یہ تسکیل تو پیدا کر سکتی ہے تحلیل پیدا نہیں کر سکتی تحلیل مشینی ہی تحلیل کرے گی تین طرح کے فالج ہیں تین ہی مشینی تحلیل کی ہیں دائیں طرف کا فالج جو ہے وہ یہ تحلیل کرے گی وجہ بڑھے گی مشینی تحلیل ہوتی اصلافی اور اس کا علاج ازلاتی اصلافی تحریف کو بڑھانا ہے جب اس کو بڑھائیں گے اس کا مواد جو ہے جو خارج ہو رہا ہے وہ خارج ہو جکا ہے اس کو شد سے وہ مواد ہم نے بچانا ہے پر اس تک گزا میں بھی دعا میں بھی کہ وہ سمل جائے سمل کا اس کی بڑھانا ہے یہ سمل جائے گی تو اس کی شدت خود سمل جائے گی مشینی تحلیل کی شدت جو ہے نا وہ خود بخود گم ہوتی جائے گا اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ازلاتی صحابی دوانیاں دیتے ہوئے ازلاتی صحابی اکثیر لازمان دے گی ہے کہ طبیعت مدبرہ بدل کھڑی ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے میں نے ایک ادیع صحابی تحریق سے شکر جو سمجھتے ہیں چار نمبر تحریق میں یہ خالج ہوتا ہے وہ کی پور ہے کبھی تحریق دیکھتے ہوئے ساتھ کرورے کو بھی دیکھ لیں اگر کرورے کو جانتے ہو ہمارے بہت سارے حکماء کو کرورہ لینے کے ہی پتہ نہیں کرورہ لیا کیا سے جاتا ہے نہ کوئی شرط نہ شرط کسی وقت مریض کچھ دے گے اور کچھ نہ ملا دشاپری پکڑا دے گے جو ہیشاب کرتے تھے یہ ازال علاج موالجہ تشکیز اس سے پہلے علاج موالجہ تھے تشکیز جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دن کے لیے وہ مریض چاہے کوئی بھی ضوئی کھا رہا ہے انگلیش ضوئی کھا رہا ہے ہومیو ضوئی کھا رہا ہے یا تیسی ضوئی کھا رہا ہے تو ایک دن کے لیے ضوئی اس کی بند کر دی جائے وہ دو تین دن بند کی جائے تو بہت اچھی بات ہے کر کے تو پھر مریض کو اس دن شام کو اس کی غطہ میں حلدی نہ ڈالی جائے سالن میں اور کھانے میں چاول نہ ہوں یہ کرورہ لینے کی شرائط بند کر رہا ہو ہر قسم کی دعائی بند کر دی جائے ایک دو دن اور اس دن شام کے کھانے میں سالن میں حلدی نہیں ہونی چاہیے اور شام کے کھانے میں چاول نہیں ہونی چاہیے جو بھی سالن بنائیں بغیر حلدی کے بنائیں اس کے ساتھ جتنی روٹی کھانی چاہتا ہے اتنی وہ کھالیں مریض اور کھانے کے بعد کسی قسم کا کوئی پھل کوئی مشروع جس میں دھوم کعوہ چائے یہ کونٹرنگ وغیرہ بہت نہیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اگر مریض کو پیاس لگی تو ضرورت کا پانی یہ نہیں ہے کہ پیاس لگی ہے اس کی پیاس آدھے گلاس سے پوری ہو گئی ہے تو وہ پورا گلاس ڈال لیں یہ نہیں تک جتنی پیاس تھی اترا پانی کے ساتھ یہ اڈومانک مشین ہے تو صبح کم سے کم پان گیا ڈیجی نیت کے بعد جو پشاب آئے وہ پشاب دیا جائے اس کو صبح دیکھا جائے موالے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ہی حسابی ہوگا چمکدار ہوگا اس میں سنکھی نہیں پائی جائے گی درد شمکدار ہوتے یہ گدھی حسابی کرو رہا ہوتا ہے نبض کی تو حالت بگڑ جاتی ہیں کبھی دوائیوں کی برمار سے ڈرپوں کی برمار سے بہت سارے معاملات سے دائیں طرف کہا خالدیوں کو کہا وہ گدھی حسابی تحریک ہوگی اس کے پیچھے تعلاج جو ہے وہ عزلاتی حسابی ہے دنیا اس کے ساتھ مریض کو خالدائیں طرف کے خالد والے مریض کو وہ عزلاتی حسابی اکسی لازمان لگانی چاہتے ہیں یہ ڈیفنٹ کرتا ہے اس طبیب پر کہ اس مریض کی حالت کو سمجھتے دیں کتنی لگانی ہے دو چاوہ تین چاوہ ایک رتی دو رفی جیسے زیادہ یہ اس طبیب کا کام ہے اس کو سمجھ جاتا ہے اکسی لازم سے مرور لگا ہے اور یہ قضار رکھی جائے انشاءاللہ کبھی نکامی نہیں ہوگی میرے کر اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نکامی نہیں ہوگی مگر یہ یاد رہے کہ غذا بھی جتنی ہوگی وہ بھی عزلاتی حسابی ہی ہوگی اتنی ترشی ترواہت نہیں ترشی کی بات ہوگی ہے جتنی مریض کو دیں گے فالد بھاگتے چاہتے ہیں ناشتے میں تہی تھے دائیں طرف کا فالد انشاءاللہ دن کا دن کلیر ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہوتا ہے مسئلہ اس وقت بانتا ہے جب کئی سال گزر جاتے ہیں ایلو بیتی کے ساتھ چلتے 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 وہ دمیات ایلو بیتی کا حصہ بڑھ جاتے ہیں جسم جو ہے اس کو پہلو بیتی کی دوائیوں کو سب وہ اتنی کہری ہو جاتی ہیں اس کو مطالب میں ایک وقت ماتتا ہے میرے دوستوں ایک فالد تو میں نے ارض کر دیا انشاءاللہ میرے سوننے والے اس فالد پر تو بلکل ہری ہوگئے ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے لازمان ہوں گے اور دوسرا فالد پائی طرف کا جب بھی پائی طرف فالد جو ہوں گا اس وقت اور اصابی اضلاتی تحریق شدد میں اصابی اضلاتی تحریق شدد میں اصابی اضلاتی تحریق اس وقت اصابی اضلاتی تحریق سارا موازہ کر دیتا ہے جو اس کی خوراق تھی اصابی اضلاتی تحریق چاہیں پائی گز پائی طرف تحریق اصابی 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 نمائی اس وقت پھالی نہیں ہوتا اور اس حد تک پڑھ جاتا ہے سنپن کی وجہ سے حرکت معفو ہو جاتا ہے میرے دوست اس بات کو کہرائی سے سوچنا ہے آپ لوگوں اس کو سمینا ہے سنپن پھالی کی علاج نہیں ہوتا وہ تو اس کی شتت کو جہاں اس نے پیدا کیا ہے تسکین پیدا کی ہوئی ہے اس کو تو ہونا ہے تو یہ سنپن ختم ہو جگہ جس میں یہ پھالی سمیرے ہیں ہمارے عطبہ کرام ہمارے دوست ان کی یہ بھول ہے کہ وہ سنپن پھالی کو بھی پھالی سمیرے ہیں جبکہ سنپن پھالی کو چھوڑا ہے پائیں طرف کا فالد میں پیچھے صحابی اصلاحاتی تحریک کی شدت ہو گیا ہم نے گتی اصلاحاتی توائیں اور غزائیں دینے یاد رہے یہاں بھی پھالی جو دوائی دے رہے ہیں گذاہ بھی وہی ہوتا ہے ہرگز ہی در اندر کی گذاہیں نہیں ملانی نہ دو تین طرح کی دوائیں ملانے کی ضرورت ہے یہ حقیقت تک کارنامہ ہے کہ آپ کو ایک صحیح راتے پر لے رہے ہیں کسی وقت بھی توہ دواؤتی زمینتری ہوتی ہاں ایک مقام ہے جہاں دواؤت وہم ملانے جاں سے وہ جو بتاری ایک جسرے کے ساتھ سفرکارتیو ترمیان میں کوئی قلعہ سبجیکٹ ہے انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد نبض کی قلاس ہم ڈلت کریں گی اور ملک کے طولوں عرصے لوگوں کو یہاں پلا کر یہ قلاس کی جائے گی اللہ میں بنی کرے گا اللہ کرنے گا تو یہ نبض والا اللہ دا بات ہو رہی ہے فالح بات مشینی تحریک ہی حیث لے کر فالح بیدا کرتی ہے کیون یہی تحریک کبھی بھی فالح بیدا نہیں ہمارے اتبا گرام میں ذرا اتنا سوچا نہیں سمجھا پھر ڈونڈتے پھر گئے ہیں لکھ سے فالح کی یہ بھی سمجھے بغیر کہ دائیں طرف کا فالح جائے یا پائیں طرف کا فالح جائے یا نشلے دھڑ کا فالح جائے اس کو سوچے سمجھے بغیر پھر ڈونڈتے پھر گئے ہیں کوئی دھوڑ ڈونڈتے پھر گئے ہیں لنس کے کی آپ کیا پائیں طرف کا فالح جو گذا بھی بھوٹی ازلاتی رکھیں اور تو وہ بھی بھوٹی ازلاتی دینی ہے مگر اکسیر لازمت لگا کے دینی ہے کہ تبیتی متبرہ پتن یہ اٹھائے اکسیریں جتنی بھی ہیں چھتے حریکوں کے چھتے اکسیریں یہ تبیتی متبرہ بدن کو اٹھانے کی بھی ہیں جو مرض سے لڑتے 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 صحیح علاہ نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے تبیتی متبرہ بدن پیچھے ہٹ جاتی ہے تو جب اکسیر دیں گے تو تبیتی متبرہ بدن انشاءاللہ اندر سے بخابلہ کر کے فالح کو ختم کریں آپ کے لیے بہت کلیر ہو گیا کہ دائیں طرف کا فالح کونسا ہے اور پائیں طرف کا فالح کونسا ہے کبھی بھی دو دو تین تین تحریکوں کی گھسیاں ملا کر نا دے اور کبھی بھی دو دو تین تین تحریکوں کی دوائی ملا کر دینا جرم ہے مقصان ایک جہاں پر ہو رہا ہے آپ نے اسی کو پورا کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو خام خواہی نیتے جلے جانا ہے یہ ہمارے دو تین تین چار جار قسم کی دوائیاں ایک پڑی میں بانت کر دیتے تھے کانو میں بہت زہاں کی دوسری دوائی ملانے کی ضرورت کیوں پر اور یہ بھی ان کا سہول پہلے رہا ہے اب انشاءاللہ حقیقت والوں نے ان کو باور کلا لیا ہے پہلے یہ تھا دوائیس تحریکی دے ویں گھزائیس تحریکی دے اب کہتے ہیں نہیں گھزائی وہی ہوتی تھے اب ماشاءاللہ یہ بات سب تو آگئے یہ بکار ماما حقیقت تب والوں کا ہمارا ہے تو باور کلا لیا ہے گھزائی اور نہیں چاہیے تو فالد میرے خیال میں میرے دوستوں کے لیے کلیر ہو چکے ہیں تائیں طرف کا فالد گھتی سابی تحریک ہوگی مشینی تحریک ہے گھتی سابی کبھی بھی کسی اور تحریک پہ نہیں ہوگا تائیں طرف کا فالد پائیں طرف کا فالد سابی ارسلاتی تحریک سے ہوگا کسی اور تحریک سے نہیں ہوگا اب تیسرا بات نیچلے دارتا پہ وہ کسی اور تیسراتی کسی تحریک میں ہوتا ہے اگر آپ کیسا میں تحریکیں تین مشینی اور تین کیم جائے اگر آپ کیم جائے تحریک پر ہوتا ہے کام کیم جائے تحریک کو وہ مات دیتا ہے تو کیم جائے کی ہی ادویاں دینی ہے اس کو بہت سے بہتانا ہے یہ بھی نکلے دارے کا بھی پانے خضلاتی گودی تحریک سے ہوگا قرورہ دیکھ لیں نبض دیکھ لینا اس کا علاہ اصحابی گودی تحریک سے کیا جائے گا ملیم سے اکسیر سے انشاءاللہ وہ مریض بھی اٹھ گیا یعنی پہلے ہی کہتا ہے پس نامسل کو کس مانتا ہے یہ تو سال ہا سال وہ ہستوالوں میں پڑھے اور ان کی دوئییاں کھا کھا کے مریض چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی تندہ چکا ہوتے ہیں نہیں اس سے بھی کسر ہو جاتا ہے کام نہ کہیں وہ کسر ہو جاتا ہے تو یہ کھا کھا کے کوئی اس میں نہیں رہتی وہ قوت وہ طاقت وہ چاند نکلے دار میں نہیں مشینی تحریک ہی اس والوں میں اب اس کا علاہ مواجہ جیسے میں دوسری طرح سے بھی یہ سمجھاتا ہو وہ بھی ایک اسام طریقے سے میں آپ کو اس سمجھا دیتا ہو پہلے ہی میں اس کو کہی تو بہتا ہوں کہ حکیم اپنے آپ کو ہی سامنے رکھ لیں پہلے اپنے جسم کی جو تحریکوں کے نشان بتائے گئے ہیں اسے سناکے میں اسے تحریک کی شہدت ہو رہے ہیں ان کا معلوم ہونے چیز ہے تائین طرف کردن سے اوپر کندے سے اوپر اور پورا ساتھ آدھ کردن آدھا احساس دواتا تائین طرف کا احساس ایسے مان سے لکی مخال کا یہ نفتنا یہ ترکے دعوت یہ سارے مان یہ کام یہ سابی ازراتی جائے اس کے مل مقابل کون سکتے ہیں گھتی ازراتی تحریک ہے بہنی طرف انکار کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے پرانی کتابوں پر پڑھا ہوگا اور فرق یہ ہے وہ یہاں بتاتے ہیں کچھ اور ہے اصل یہاں یہ لائم ہو جائے آسابی ازراتی تھے اوہ آسابی ازراتی کا یہ علاقہ ہے مشینی تحریک ہے تو مقابل کون سکتے ہیں کیم یائی ہے اس علاقے کی جوئیتی ہے چاہاں ہے نا بائیں طرف کا خالی طبیب اپنے آپ کوئی سامنے رکھے تائین طرف کا خالے جایا ہے تو بائیں طرف یہ کندے سے لے کا یہ چوکنے تھا کونسی تحریک ہے خودی ازرابی تحریک اس کے مقابل کونسی تحریک ہے 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 کونسی تحریک ہے کونسی تحریک ہے مقابل کونسی تحریک ہے دولہ کا اصادی ہے یہ تو وہے لائن موالجے کے لیے سیدھا سب کھایا جائے ہیں وہ یہ دہ رہتے ہیں یہ دہ رہتے ہیں میرے دوستوں تینوں خوالد ہمارے اتبا کرام کی ذہن میں آگئی ہوتی ہے اللہ کرم کرے گا اللہ محبنی کرے گا اچھی طرح سمجھ لیں بار بار سن کر سمجھیں اس کے مطابق علاج کریں کبھی نکامی نہیں پرانہ خوالد جو جائے گا وقت لگے گا مریض کو پریل کروانے ہوں کے انشاءاللہ وہ صحیح ہو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں ہم نے بڑی بڑی مرضوں پر بڑی بڑی علامات پر اناج بند کر کے قابو پاہنے ایسے مریض کو سالن زیادہ پر جو بھی اس کا بنتا ہے ٹوٹی درہ کانو دیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی تفریق تاب کرنا ہے اللہ ہم سب کو اُلجنوں سے نکالے ہم تو سیدھی سیدھی سی بات کرتے ہیں طبعی اصطلاحات کو بھی درمیان میں نہیں لاتے کہ میرا طبیب سمجھ جائے میرا قانون مہردہ والا طبیب اس کو سمجھ جائے وہ سمجھ گا ہے انسانیت کی صحیح خدمت کرے اللہ پاک ہم سب کو انسانیت کی صحیح تفریق کرنے کی تفریق تا فرمائے میرے لیے بائی دعای کر دعا کرنا جو دوست اس کو سمجھ جائے وہ میرے لیے دعا ضرور کریں اسلام علیکم دعا رحمت